دوستو امید ہے فری لینسنگ ایک اچھی پیس پہ ریپیڈ پیس پہ اور کمیابی سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور آگے بھی چل رہی ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ لوگوں کے جو ریسپونسز ہیں وہ بہت اوورویلمنگ ہیں اور جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی سٹوڈنٹ جو کہ ماشاءاللہ اچھی تعداد ہے سکسیسفل ہوگی اور اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اب میں ذرا آف ٹاپک بات کرنا چاہتا ہوں فری لینسنگ سے ہٹ کے فری لینسنگ تو آپ فری لانس مارکٹ پلیس پہ جاتے ہو پروجیکٹ ڈھونڈتے ہو کام سکسیسفل ختم کرتے ہو لیکن اگر آپ نے سسٹیمیٹک رہنا ہے از افری لینسر تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انڈیریکٹلی فیکٹر ان کرتی ہیں آپ کی کامیابی پہ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں آپ کی کامیابی کا ڈائریکٹ دارو مدار ہے ان ایلیمنٹس پہ جو اگر پروپرلی مینج کیا جائیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہو ایز افری لانسر ان میں سے ایک ہے امپورٹنس او یزنگ سوفویر فور اپروجیکٹ مینجمنٹ دیکھئے اگر کوئی بڑا پروجیکٹ ہو تو وہ بغیر ایک سوفویر کے بغیر ایک پروپر سسٹم ان پلیس کے نہیں سکسیسفل ہو سکتا میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ فری لانسنگ کا کورس خالی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بیگنرز ہیں ان دوستوں اور سٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے جو سیکسیسفل فری لانسر ہیں اور وہ نیکس فیس پہ جانا چاہتے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں امپروف کرنا چاہتے ہیں این ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ کے پاس اچھے پروجیکٹس بھی ہوں لیکن شاید انہوں نے وہ پروجیکٹس خراب بھی کیے ہوں وہ خراب اس وجہ سے بھی تو ہو سکتے ہیں نا کہ ان کے پاس کوئی ٹول نہیں تھا ان پروجیکٹس کو منیج کرنے کا سو دیر فور سوفوئر کی افادیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا فور ای بیٹر ایفیشنٹ یا افیکٹیف پروجیکٹ منیجمنٹ کیونکہ جب آپ نے ڈیفرنٹ پروجیکٹس پہ کولیبوریشن کرنی ہوتی ہے آپ کا کام بڑھ چکا ہے اور آپ کو ایزا فریلینسرز یا آپ کے آگے ایمپلائیز ان کو ایک پروجیکٹ اسائن ہوا ہوتا ہے انڈیویڈیل ٹاسک اس پروجیکٹ کے جو کہ ایک بڑے پروجیکٹ کا حصہ ہوتے ہیں تو جناب سوفوئر یہ ایک ککلوتا طریقہ ہے ایک واحد طریقہ ہے میں آپ کے سامنے پانچ وجوہات رکھوں گا کہ وائی ایزا فریلینسر یا آپ کے سامنے بات میں بات کریں گے بٹ وہ پانچ پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سٹارٹنگ ویڈ کے ایمپورٹنس کیا ہے سوفوئر کی فور ای بیٹر ایفیکٹیف ایفیشن پروجیکٹ منیجمنٹ دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ ڈیلیگیٹ ٹاسک کر دیتا ہے میرے پاس ایک بڑا پروجیکٹ ہے میرے پاس چار اور لوگ ہیں جو میرے پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں میں نے چاروں کو اسائن کر دیا لیکن تو کیپ اٹریک وہ بہت ضروری ہے کہ جناب مجھے پتہ لگے کہ کس کس کو کیا بات اسائن کی ہے کیا کیا ٹاسک اسائن کی ہے تو ڈیلیگیٹ ٹاسک اس دی فرس ایمپورٹنٹ ٹھنگ دوسری ہے جناب لسٹ آف سکیجول ہفتے بار مہینے بار پروجیکٹ کے مائلسٹون اور ٹائم لائن کو دیکھتے ہوئے آپ سکیجولنگ کر سکتے ہیں ٹاسک اسائن کر سکتے ہیں کہ جناب اس تاریخ کو اس پرٹیکلر ایمپلائی سے میری یہ ایکسپیکٹیشن ہے اور اس تاریخ کو ایمپلائیر سے میری یہ ایکسپیکٹیشن ہے ایمپلائیر سے آپ کی ایکسپیکٹیشن ایک ہی ہے پیسے لینا تو یہ بہت ویس کام کرتا ہے اور آپ کے اپنے ایمپلائی سے آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جناب they stay on on schedule اور ان کو پتہ لگے کہ کیا کام کر رہے ہیں ٹریکنگ پروجیکٹ تیسری بات آپ اگر گروہ کر رہے ہو ایس ای فری لانسر آپ ایک وقت میں ایک پروجیکٹ پر کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ بعد میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بعد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود جب growing phase پر start ہو گیا تھا تو میں multiple projects 8-8-10-10 projects ایک وقت میں اٹھاتا تھا ان تمام کو میں کاغذ پر نہیں لکھ سکتا تھا دوستو مجھے کوئی efficient چیز system software کوئی کوئی ایک ایسا عالا کار چاہیئے تھا جو مجھے بتاتا کہ فلانے project کی eye delivery ہے فلانا project تمہیں کسی دوست کو دیا ہوئے outsource کر کے یہ ایک project تمہیں in house رکھا ہوئے اس کے اتنے پیسے ہیں اس کی یہ milestone ہے so and so forth so tracking projects کے لیے software کی importance بہت ضروری ہے پھر جناب جب آپ آپس میں collaboration کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں as a boss as a freelancer boss اگر میں نے آپ کو ایک project design کیا ہوئے اور آپ کہتے ہیں کہ سر یہ کام اس طرح ہونا چاہیئے تھا آپ کسی اور شہر میں ہیں میں کسی اور شہر میں ہوں ہم کیا کریں گے کیا ہم بیٹھیں گے اتنا لمبا skype کی call کریں گے پھر آپ اپنی screen share کرو گے اور پھر آپ بتاؤ گے سر یہ کام نہیں کیا وہ یہ اس طرح یہاں تک پہنچا اور یہ اس کا visual evidence ہے visual evidence software کے اندر ایک second میں ہو جائیتا ہے by taking a snapshot جب snapshot آپ لیتے ہو picture لیتے ہو screenshot لیتے ہو تو جناب snapshot جو ہے وہ آپ کو فوراً بتا دیتا ہے کہ آپ کا employee یا آپ کا assignee جس کو آپ نے task assign کیا ہو ہے اس کا کام کہاں تک پہنچا ہے اور جناب سب سے important بات آخری کہ software use ہوتا ہے to communicate with clients as well as vendors یا نہیں کہ جب آپ کا کام grow کرتا ہے انشاءاللہ تو آپ اپنے clients کو بھی اسی software کے اندر sink in کرتے ہو ان کی list ان کی project brief جیسے ہم freelancing میں bid کرتے ہیں تو پہلے project brief آتی ہے نی جس کو میں project placement کا بھی word دے چکا ہوں project brief کا بھی word دے چکا اور ان لوگوں تمام clients کی information ان کی payment کی information کتنا پیسہ آ چکا ایک project پہ اس project کا timeline کیا تھا اس کی deadline کیا تھی کب delivery expected آپ کی اپنی team سے everything is managed at one central place by using a software یہ بہت آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو organize کرنے کا اور اپنے آپ کو grow کرنے کا اگر کاغذوں میں لگے روگے جیسے سکرین پہ نظر آ لیں ڈیسک پہ اتنے کاغذوں میں تو پھر سر ہی پکڑے گا بندہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں نے اگین یہ بات بڑی مار کھا کے سیکھ کی ہے same goes for the vendors ونڈرز کیا گیا ہزار چیزیں ہو سکتی ہیں پیپر جہاں سے خریدا کتنا بلک میں خریدا کیا پرائی سٹیشنری کارٹریجز وائی فائی کی یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے استعمال میں ہیں اور وہ سب ایک سوفیئر کے اندر ان ونڈرز کی انفرمیشن سو یس س�س سوسوری کو شئی بای شئی مانجمات بای شکی اندرز بای ،